سلام علیکم دوستو میں ہوں یاثر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول دیگے آہ تو دوستو آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آہ ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکم کو پریس کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے تو دوستو یہ پاکستانی بھائی ہیں یہ پچھلی ہی ہفتے جورجی آئے ہیں آہ آہ آج ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو یہ میں ان کا ووائس کلپ جو انہوں نے مجھے کیا تھا ووائس کلپ میں وہ چلاتا ہوں آپ یہ سنیں آہ ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ بھائی کی بات پوری سنیے گا اس میں میرا نہیں اس میں آپ کی بہتری ہے اگر یہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے یہ بھائی کی بات پوری بات سن لیں گے تو آپ اپنے ساتھ ہی بھلائی کریں میرا اس میں کچھ نہیں جائے گا آپ اپنے ساتھ بہتری کریں گے اپنے ساتھ بھلائی کریں گے یہ بھائی کی پوری ویڈیو سنیں ووائس کلپ سنیں اور پوری ویڈیو دیکھئے گا اسلام علیکم یہ ساتھ بھائی کی حال چالے ٹک ٹاک اچھا جنا بسی پہنچیں اسٹم جار جیہا اچھے تے سانو کیا گیا اچھے تے جاب دیا نے دیلیوری دی جاب تے لاب گی ہے پہ رہتے جرانا جی راکا کہ جنا دیاردہ چار پانچہ آر کو بھی نہیں کمال ہو رہا تقریبا پانچہ سو پانچہ سو نہیں ہو رہا کیونکہ دلیوری بہت کارٹ ہے تے بولڈ دی بولڈ دے سانو جاسوٹیا تے جنا سانو دیتی اکاموڈیشن ہے تے نال سکوٹر کے دینے دیاں دے تے او دا کرایا فیفٹی پرسنٹ کمیشن تے اکیانے پر فیفٹی پرسنٹ نہیں ہے تقریبا سانو کہہ رہنے کے دوسی میں دی دا سانو فارس تارہ سو دینے دینا ہے تے او دے بہت جاری بچیتے ہوئی تھی تے او دسی آپ رہنے ہیں تے جی ایسی دیاردہ سو روڈ پہ بھی کام کرینا یہاں پر صورتی آنے کے دیو آنے کے دنے کے دنے کے دو دیو آنے کے دنا سو کام کرو تے او دے بچی مجھوٹی نہیں کرنی تے تا جا کے دنوں توری باتی بچے تو نہیں ہے پانچین سے ورپیز دیر پی یا پانچین سے ورپیز دیر پی یا ساٹھ دار تو بھی جے کام کتا ہوئی تاس بارہ گھنٹے ڈی لی بیسی سے تا تے سانو تے تنگے باگ دا ہائیگے سی باکی سی بنارا کے پاسے یہ یا جور جیہا چاہتے باکیاں وہاں سے تھی مشورہ دینی ہے کہ نہ ہوا ادھر پر وہ کوئی جاب نہیں کوئی سینی نظر آ رہے ہیں نا کو ڈی آر سی وقیرہ بن رہی ہے ساڑھے نال مرے دی پرائی ہویاں چینج ریجیکٹ ہوگی ڈی آر سی تو ان پاس دلیل ہو رہے ہیں نال سارے ہیں کہ ان میں کو دواز باکور اللہ پاک بہتر کرے ہوئی جی دوستو آپ نے یہ بھائی کی پوری بات سنی ان کا میرے ساتھ آج ہی رابطہ ہوا ہے یہ پچھلے فرائیڈے آئی تنگ آئے تھے تو ان کے ساتھ ہوا کہ اچھا میں ایک آپ کو سب سے بڑی چیز بتاؤں آپ کسی بھی ایجنڈ کا سب سے بڑا فرائڈ کیسے پکڑ سکتے ہیں جب ایجنڈ بولتا نا جی آپ کو امان کے رستے یہاں پر بلائیں گے آپ کا ورک پرمنٹ ہے امان سے یہ کسی اور گلف کنٹری سے آپ کو انٹری دلائیں گے یہ سب سے بڑا فرائڈ ہے آپ وہیں پہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کا ورک پرمنٹ ہے وہ ڈریکٹ پاکستانی آئے آپ کو کسی دوسری کنٹری گلف جا کے اون آرائیول لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دوسری کنٹری بھیج کے وہاں کی ٹی آرسی بنا کر آپ کو اون آرائیول لے آپ کو یہ سب سے بڑا فرائڈ اور یہی بڑا آپ اجنڈ کو پکڑ سکتے ہیں دوسری چیز جب یہ یہاں پر آئے ہیں پہنچے ہیں بھائی نے شاید پندرہ لاکھ رو کے دیا ہے ان کے ساتھ بائیت بائیس لاکھ رو کے دے کے بندی آئے اور ان کی ٹی آرسی ہیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہیں کچھ نہیں کیونکہ ورک پرمنٹ ہی نہیں ہے اور یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ وہ لوکل جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک لیٹر نکال لیتے ہیں یہ آپ کا جو آفر لیٹر ہے اس کے بعد ہی وہ ان کو دے دیتے ہیں اب ان بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے سکیم کیا ہوا ہے جو لوکل ہیں کیونکہ فوڈ ڈیلیوری کی جو میں نے آپ کو بولا ہے گلوگو اور وولڈ کی آئیڈی جو ہے وہ پانچ پانچ چھے مینے سے فورنر جو ہیں ان کی باننی نہیں رہی ہے وہ پینڈنگ میں چل رہی ہے انہوں نے بنانی بان کر دی ہیں ان کی آئیڈی نہیں کھلی صرف ان کا انہوں نے موبائل نمبر اور پاسورڈ جو ای میل جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے اور پیچھے جو بینک اکاؤنٹ ہے جو آئیڈی جس کے نام پر چل رہی ہے وہ انہی کے نام پر ہے اور وہ سمجھے ان کو رینٹ پر دے دیتے ہیں آئیڈی یہاں پر یہ بڑا سکیم چل رہا ہے رینٹ پر آئیڈی دے دیتے ہیں کیونکہ آئیڈیاں بان نہیں رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے ان کی آئیڈی نہیں بنی ساتھرہ سو اٹھارہ سو لاری لے رہے ہیں وہ رینٹ بھی دی ہوئی ان کو آئیڈی کیونکہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کے بغیر آئیڈی نہیں کھلتی ہے اور اب ہو بھی تو پانچ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں آئیڈی نہیں کھل رہی ہیں بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھل رہے پاکستانیوں کے تو یہ بچارے اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر آکے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ورک پرمنٹ کوئی نہیں ہے یہاں پر جوبز کوئی نہیں ہے اب آپ نے یہ بھائی کی خود سن لیا ہوگا کہ جو آئے ہیں اور آ کر یہاں پر وہ بچارے پھاس گئے یہی چیز میں آپ کو سمجھا ہوں سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ جورجیا میں ورک پرمنٹ نہیں ہے اب تک بات سنتے نہیں ہے تک بات آپ کو کسی کی سمجھ نہیں آتی جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ یہ سکیم ہوتا ہے پھر آپ کو خود ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار واقعی میں جو وہ بندہ ایک بول رہا تھا کب سے ہم لوگوں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ صحیح بول رہا تھا بدقسمتی سے جب یہ بھائی اومان میں تھے تو ان کو میری ویڈیو تک پہنچ نہیں پائی لیکن جب یہ جورجیا آئے ہیں تو انہوں نے بولا جی میں نے پہلے یا دوسرے دن ہی جب آپ کی ویڈیو یوٹیوب پہ مجھے ملی تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو بس نصیب میں تھا جورجیا میں دھکے گا نا اگر پہلے دیکھ لیتے تو شہر ڈیسیجن اپنا ہم لوگ چینج کر لیتے تو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ تک میری ویڈیو ان کی تک پہنچ رہی ہے آپ میربانی کر کے اس کو شیئر کریں تاکہ جو بچارے اپنے ماں باپ کا وہاں سے کرز لے کر بہن کے بیوی کے ماں کا زیور بیچ کر بچارے جہاں تک پہنچتے ہیں خواب لے کر بیس بیس پچیس پچیس لاکھ ان اجنٹوں کو دے کر اور بھائی جن آپ خود دیکھ لیں یہاں پر آکے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میری ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اس فراد میں لوگوں کی باتوں میں اجنٹوں کی باتوں میں آ رہے ہیں اور ان کے پیسے سیف ہو سکیں اور جو یہاں پر سکیم چل رہا ہے ان سے اس چیزوں سے وہ بچ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ اب بھی آپ سمجھ جائیں گے یہ بھائی کے ساتھ جو ہوا پندرہ لاکھ روپیہ دے کر اب اجنٹ ان کو بول کے آ رہا ہے کہ آپ کی اسائلنٹ ڈال دے تو وہی بات آگے پھر میرے والی ورک پرمنٹ کا جہازہ دے کر ٹی آرچی کا جہازہ دے کر یہاں پر بلا کر تو پھر وہ اسائلنٹ ڈالوا دیں گے اور وہ سال والی آئی ڈی بنا دیں گے اور وہ بھی آپ کے ریجیکٹ پھر آپ نے عدالتوں کو چکر لگا دیں میرے پھر وہی بات آگے کہ اجنٹ سارا سسٹم یہی کرتے ہیں تو میرے بانی کریں یہ ویڈیوز زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اپنے پیسے سیف کرسکیں اور ان فرادیوں اجنٹوں کے چکروں میں نہ آئیں اور یہاں پر آکر وہ بچارے فسے نہ کیونکہ یہاں پر نہ جوبز ہیں نہ یہاں پر کوئی پیپر بنتے ہیں لوگ آتے ہیں کئی لوگ یقین کریں جو آئیں گلب سے وہ واپس بھی چلے گئے ہیں یہاں کے حالات ایک اور جو بچارے فس گئیں جیسے یہ بھائی اللہ تعالی ان کے لئے بھی سانیاں پیدا کریں اور یہ بھی بچارے آ کر یہاں پر فس گئیں آپ باقی چیزیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ خود اس چیز سے بچیں میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں اور اس کیمپ سے بات سکیں حمید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیشن بھی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ